ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان کی خدمت کون کرتا ہے وہ کس واری پر سفر کرتے ہیں وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں وہ سفر کا مقام کیا ہے کہتے ہیں آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں کہتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصباح المقربین وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب غریبوں کا کتنا خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساقین وہ کہاں کے سردار ہیں کہاں سید السقلین نبی الحرم امام القبلتین وہ کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں صاحب قابق حسین وہ کہتے ہیں دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے وہ کہتے ہیں محبوب رب المشرقین رب المغربین وہ کہتے ہیں آپ کی محبوب تو بڑی شانوں والے ہیں ان کی اولاد کیسی ہے کہاں جدد الحسن والحسین وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا و مولا سقلین کہتے ہیں یار اتنی شانوں والے محبوب ہیں اب نام تو بتا دو محبوب کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں اب القاسم محمد بن عبداللہ نور نور اللہ پھر وہ عاشق خطاب کرتے ہیں یا ایوہ المشتاکونا بیوری جمال ہی اے عاشقو اے حضور سے محبت کرنے والو ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور ایسے گم ہو جاؤ جس طرح حسان بن ثابت گم ہوئے تھے جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ آقا آپ سے زیادہ خوبصورت آنکھوں نے نہیں دیکھا کیسے نہیں حسان کی آنکھیں کیسے دیکھتی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آقا آپ جیسا خسن و جمال والا کسی عورت میں جنہی نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آتا ہے وہ عیبوں والا ہوتا ہے لیکن میرے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے میرے آقا آپ کی